میں سب سے پہلے 1982 میں گئے تھا انگلستان اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ایسی مشوہ میں بیٹھے تھے رائیوینڈ میں رائیوینڈ میں ہوتا تھا تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلے کی تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو یہ دو شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے یہ چلے کی جماعتی لعظام تو غافل بیٹھے تھے بھی ٹھیک ابھی بن جائی میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ ملطان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے ساری زندگی تبلیغ میں لگا تو وہ مجھے مزاکن کہنے لگے تیرا نام لے دوں تو میں نے بھی ہستہ ہستہ کہا دیا لے دوں لے دیں چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ تینی ہوگا مجھے بھی پتا کہ تینی ہوگا تو ان دنوں نے اس کو مزاک بنا لیا کہنے تیرا نام لوں تو جو وہ تین چاہ مام تیہ ہوگئے تو انہوں نے کہا جی تارک جمیل بھی چلے جائے تو عبدالحل صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلے جائے تو وہ میں بھی ایسے ہوگیا اور اس سارے ایسے ہوگئے تو مولنظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس کی تو اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا کہنے کوئی بات نہیں خدا بخش ساتھ ہے سنبھال لے گا بھر خدا بخش صاحب امیر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی بھر کوئی نہیں خدا بخش اس کے ساتھ ہے اس کو سنبھال لے گا ہمیں ہکا 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 ہیران میں یہ کیا ہوگیا مجھے تو خواب و قیل بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا تو سارے مشروع والے بھی ہیران ہوگئے اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوا تھا یہ میرا بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں اور یہ دسمبر میں تھا باہر بیٹھے تو عبدالحلیم صاحب فرمان لے گئے جلدی جب پاسپورٹ بھی لے گیا پیسی بھی لے گیا تو اس وقت خیبر میل آنے والی تھی وہ سامنے نظر آتے تھے کوئی آبادی نہیں کوئی گھر نہیں ہم رائیمنٹ کے سہن میں بیٹھ کر ریلوک کی پٹڑی دیکھتے تھے بیچ میں رکاوٹی کونی تھی ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے تھے تو گاڑیاں ہمیں اذبر ہوتی تھی میں فلان گزر گئی فلان گزر گئی تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی میں نے وہیں سے دوڑ لگائی تو ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف وہ بند رہتا تھا دوسرے بھمت جوانی میں نے جمپ لگایا گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا ادھر گی رہا ادھر میں دوڑ لگائی ادھر خیبر میل آنا شروع ہو میں گلے میں مارا گیا نہیں پکڑ سکتا خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آگئی اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا وہ اس پہ سوار ہو گیا خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت دس ہزار انگلینڈ کا جانے کا آٹھ ہزار کا ٹکٹ تھا اور دو ہزار اوپر خرچ چار روپے کا ڈالر تھا انیس روپے کا پونڈ تھا تو میں گھر گیا پاسپورٹ لیا پیسے لیے شام کو کسی گاڑی سے پھر میں رات ٹھائرنا پڑا چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی اگلے دن صبح صبح میں پہنچ گیا پہلا سفر ہمارا انیس سو بیاسی میں کراچی سے ہماری پرواز تھی پی آئی اے پہلے دوبئی پہلے استمبول اور پھر لنڈن یہ ہم ہمارا انیس سو بیاسی کا پہلا سفر تھا مجھے جامتہ بھی کوئی نہیں تھے جوڑ تھا تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ خدا بک صاحب رحمت اللہ علیہ بھائی فاروق تھے رحمت اللہ علیہ آٹے والے ڈاکٹر عمجز صاحب تھے اور یہاں سے میں جوان ساری کراچی سے تھی صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا تھا عبدستار کتھوریہ صاحب تھے سب اللہ کو پیارے ہوگے بس ایک ڈاکٹر عمجز صاحب نہیں ہے تو پہلی زفار تھنڈ میں گئے نہ اتنی تھنڈ کا بھی دیکھی تھی جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے لندن مرکہ چھوٹا سا پوانا سا پتبو آئے اس میں وہاں ہماری جماعت ٹھیری دو دن کے بعد ہم ڈیوز بری گئے تو جوڑ تھا یہ جتنے آپ بیٹھے ہونا بس اتنا مجمع تھا پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے پاس اور اس میں میں کچھ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تو میرا تو تعرف نہیں تھا تو لیزلیہ مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا ہاں آرمی میری بہت عالی تھی اس وقت تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمان تو میں بھی اپنا لگیا ترجمے میں قاضی صاحب رحمت اللہ لے وہ شفقت فرمایا کرتے تھے انہوں نے اگلے دن کہا گے اس کا بھی تو کوئی بیان کراؤں تو پھر وہ انہوں نے تیہ کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان اور ابن مغرب کے بات تھا مغرب سے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے میرا تعرف ہوا تو بعد میں ساتھی ملے کہنے کے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کوئی بٹھا دیا ہے میں بہت کمز میرا سو ترے پن کلو وزن تھا وہ اتنا چوڑا ممبر ہے لیوز بری وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدم ملی شاہ جیسا آدمی چاہیے نظر بھی تو ہے بیان سنا تو سارے ہی وہ ایک دام وہاں تو کھپ ڈل گئی نعرے لگنے لگے وہاں اترا تو انہیں بنگالی چمٹ گیا مجھ سے تو ہم نے وہاں چالیس سن گزارے اس وقت کچھ اور نیا نیا پڑا ہوا تھا میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا علمی ذوق تھا دعوتی مزاج غالب نہیں تھا علمی مزاج غالب تھا تو میں نے کوئی اسی بیان کی یہ سب ایک مختلف مختلف کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا اتنا مجھے یاد ہے کیا کیے وہ یاد نہیں وہ میرا بہت بڑا پارف ہو گیا وہاں تونیس سو بیاسی سے اب یہ کیا ہے دو ہزار سترہ ہے مسلسل میرا جانا ہو رہا ہے ہو رہا ہے اللہ لے جاتا ہے اپنے فضل کرم سے گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا انیس سو بیاسی پچاس آدمی ٹوٹل بیٹھے تھا ٹوٹل پچاس آدمی اور میں نے بیان کتنا کیا تین گھنٹے تین گھنٹے بیان کیا پچاس آدمی تھا ابھی گلاسگو میں گئے ہوں تو ان کی جامعہ مسجد میں کوئی سات آٹھ ہزار کی گنجائش ہے بیسمنٹ ہال پر اوپر گیلری پھر دائیں بین کمرے تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھا کسی ایسے پھرک ہوئی اوپر عورتیں پھری ہوئی مرد اور سب تمہاری طرح نوجوان سب نوجوان لنڈن مرکز میں بیان ہوا اور بڑا مجمع کھڑے ہو کے سون رہا تھا بیٹھنے کی جگہ کوئی بلیک برن مرکز میں بیان ہوا اور بڑا مجمع کھڑے ہو کے سون رہا تھا اور بلیک برن میں نے کوئی دھائی گھنٹے بیان کیا کھڑے رہے لوگ ایک میں نہیں بیٹھا سب کھڑے وہاں گلاسگو میں بھی ایسے ہی دیکھا کہ جن کو نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی وہ نیچے نہیں جائے وہ دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھے سننا چاہتے ہیں تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے اور شیطان آپ کو صاحبِ رائے بنا دیتا ہے اور پھر آپ خود اپنے رائے قائم کرنا شروع کر لیتے ہیں اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھاٹے کے سودے کر بڑھتے ہیں اللہ نے میری حفاظت فرمائی میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تم اس کا سووں بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی بات اب تو مجھل مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیا ماہرچہ خاندائیم فراموش کردائیم بھل بھلیں ہوئی لیکن میں ایک منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا کھانا سونا نماز وضو یہ تین چار کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ میرا ایک منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا تھا ایک منٹ اس طرح پڑھا لیکن تمہاری طرح مشتہد نہیں بنا میں جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکا ٹھیک اور آج تک میرا یہی حال ٹھیک جواب فرما حصہ بہت بڑی حفاظت کا نظام چلتا ہے وَلُّزُومَ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ثلاثاً لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ قَلْوُ الْمُؤْمِنِ اخلاصُ الْعَمَالِ لِلَّهِ وَالْمُنَاصَحَةُ لِلَوْلَاتِ الْأُمُورِ وَلُّزُومُ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ اجتماعی نظام کے ساتھ کٹھے چلنے سے ان کی دعائیں تمہارا تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں وہ تم غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو غلط چلنے سے بچ جاتے ہو تو جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اندر سے تبلیغ کے کام ملک تمہاری ترجیحات میں تبلیغ واللہ 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 مدرسوں کی اب ضرورت کوئی نہیں ہے جتنے ہیں بہت کافی ہیں کیوں بنائے ہیں جس روح سے میں سوچ رہا ہوں اس لحاظ سے اتنا قاحت ہے کہ اندھیرہ چھایا ہوا ہے کہ ایسی نسل علماء کی جو ایک ریڑی والے کے بھی پاؤں پکڑ کے اسے اللہ کی ماننے کے لیے تیار کریں یہ مجمع کوئی ہیں جنہیں گرے سے گرے پڑے تک کو بھی اللہ کی بات پہنچانے میں آر محسوس نہ ہو یہ کوئی نہیں انشاءتہ ہوں تو ہمیں ایسے بن جاؤ مورفیدون اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ